موسیقی جسامی تو ڈھاپنا ہوتا ہے ایسے یہ چورن نہیں بیچنا ہے ابھی فیلال ٹھیک ہے مطلب لیس بی پریکٹیکل اصل بات کرتے ہیں سچ بات کرتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں جب آپ اتنے ہی پیسوں میں اچھی لائف گزار سکتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں مجھے ایسا لگتا ہے کہ موسٹلی اور یہ میں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے اور ابزب بھی کیا ہے خاص طور پر پاکستان میں پاکستان میں لوگ اس لیے نہیں چیزوں کو افورڈ کر پاتے کہ شاید ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اس لیے زیادہ نہیں کر پاتے کہ وہ مینج صحیح نہیں کر رہے ہیں مطلب جیسے کل میں نے کہا کہ مجھے کل کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ارگینک کھانا چاہیے شہد کھانا چاہیے دیسی کی کھانا چاہیے آپ کو گفٹ آ جاتا ہے تو باقی بندے کہاں سے یہ چیز کریں تو میں نے ان کو بتایا کہ یا تو آپ بھی پی آر اتنی بڑھا لیں اب میں کونسا پیدا ہوتے سال ہی لوگوں نے کہا تھا یہ جی دیسی کی لے لیں شہد لے لیں بچنے بڑے ہو کر یہ ہونا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو تو اگر وہ نہیں بھی کر سکتے تو جیسے فار ایکزمپل یارہ سو روپے کا شہد آتا ہے تو آپ بارہ سو کا پیزا بھی تو کھا لیتے ہیں تو پیزا نہ چاہ کھاؤ خودہ ہی شہد لائے لو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں so that's what I'm saying کہ manage ہمارے ہاں لوگ غلط کرتے ہیں تو وہ manage basically میں آپ کو شاپنگ کرنا نہیں سکاؤں گا basically میں آپ کو tips آج دوں گا manage کرنے کی وہ کیسے میں بتاتا ہوں okay okay تو start کرتے ہیں خاص طور پر جو آپ کا پہناوا ہے جو آپ کے کپڑے ہیں وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ہمیشہ اچھے برینڈ سے لیں مستند authentic برینڈ سے لیں اب برینڈز ہیں دو طرح کے اب اس کو سمجھنا بات کو ٹھیک ہے اس کے اوپر پوری تمہاری جو industry ہے نا e-commerce کی بھی کہہ سکتے ہو e-commerce کے علاوہ even جو commerce industry ہے جو لوگ چیزیں اپنی بیچتے ہیں جو industries جو چیز تمہاری تمہیں بیچ رہی ہیں تم سے پیسہ بنا رہی ہیں وہ ان دو چیزوں کے اوپر ٹکاو ہے اب وہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں تمہا so برینڈز ہوتے ہیں دو طرح ایک وہ ہوتے ہیں جو quality کے لیے آپ چیزیں خریدتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو reputation بیچتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ فار ایکزامپل citizen کی گھڑی لیتا ہیں آپ کو مل جائے گی 7000 8000 9000 10000 جاتے ہیں تو وہ اگر آپ مطلب پر رولیکس پہنتے ہیں تو لاک کے بعد سے اچھی گھڑی جو ان کا ایک اچھا پیس ہے وہ سٹارڈ ہوتا ہے ایک لاک کے بعد سے کیوں کیونکہ رولیکس زیادہ quality سے زیادہ اس کی reputation ہے same goes for پاکستان میں بڑی اچھی اچھی گاڑیاں بن رہی ہیں سوکے بات کرتے ہیں اتنی اماؤنٹ میں آپ کو مل جاتی ہے same feature والی ordi ہوتی ہے لیکن وہ بہت مہنگی ہوتی ہے کیوں کیونکہ ordi کے ساتھ ایک significence کیا کہتے ہیں اس کو یاد significence significance ہاں وہ جوڑی ہوئی ہے رات کے ٹائم نا انگریزی loves بڑے مشکل سے نکلتا ہیں so anyway وہ ایک reputation جوڑی ہوئی ہے so what I'm saying right now is کہ آپ نے ہمیشہ جو brand چننا ہے وہ اس لیے چننا ہے کہ اس کی آپ کو ضرورت ہے فلحال starting starting کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب وہ اپنے reputation کیلئے کب چننا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا وہ time آئے گا وہ جب time آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا وہ آگے چل کے بھی آئے گا تو first of all آپ نے for example اگر آپ ایک shirt خرید رہے ہو maybe normal جو local shirt ہے وہ 1200-1300 روپے کی خرید رہے ہو اور برینڈ سے آپ کو normal اگر ہم برینڈ کی بات کرتے ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں تو normal shirt start ہوتی ہے اگر new rival پہ ہو تو 3500-1300 کی یعنی کہ تقریبا 2000 روپے کا فرق آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لانگ لازٹنگ آپ ایک دفعہ سو بائی کرو گے تو آپ جو ہزار شرٹ مہینے میں تین دفعہ خرید رہے وہ آپ کو نہیں خرید نہیں پڑے گی وہ مہینے میں ایک شرٹ ہی چل جائے گی وہ اتنی اچھی ہوتی ہے لیکن اب لوگ کہیں گے 3000 پہ ہم شرٹ خرید لیں یہ بڑا مہنگا سٹف نہیں بلکل اب آتی ہے وہ مینیج ویلی ٹپ جو میں آپ سے کہ رہا ہوں یہ برینڈ بیسیکلی کیا کرتے ہیں یہ نیو آرائیول کہہ کے جو نیو ڈیزائن ہوتے ہیں ان کو تقریبا کوئی پندرہ سے بیس دن یہ رکھتے ہیں مارکٹ میں جیسے وہ ڈیزائن آتے ہیں بیس دن ان کے اوپر کوئی خریدتے ہیں جو صرف اس لئے چیز خریدتے ہیں کہ نیو ڈیزائن اب پندرہ سے بیس دن کے بات جب اس پہ پھنی پرسن آف لگتر وہ چیز خرید نہیں ہے بہت ساری لوگ کہیں کہ کیوں ایسا دو بجہ سے ایک تو آپ پیسے بچیں دوسرا آپ کو یہ بھی پتا چلے جو جو چیز آپ خرید رہے آپ اس کا ایک چیز دے رہے جیسے اگر ایک شرٹ تین ہزار پی کی اس پر 50% آف لگتر وہ 1500 کی مل جو پاکستانی اتنے میں ہے سو اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اور کوالیٹی میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کوئی ایسا نہیں بہت سارے لوگ گئتے ہیں نہیں جی کوالیٹی میں فرق ہوتا ہے کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہوتا چونکہ میں اس پوائنٹ پر ہوں جہاں میں نے دونوں ہی ایکسپیرینس کر لی ہیں تو اس لئے مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا ہے یہ ضرور ہے ریپیوٹیشن کا فرق ہے جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو ایک ریپیوٹیشن ہے وہ اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اب ایک چیز یاد رکھے گا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وقت آئے گا جب آپ نے ریپیوٹیشن پہ جانا ہے ریپیوٹیشن پہ جانا ہے جب آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ ان لوگوں سے مل رہے ہیں جو اگر اگر فار اگر کمیٹی ڈال جہاں پر باقیوں نے اس اماؤنٹ کا جوتہ نہیں پہنا ہے یا وہ اس برینڈ کا جوتہ نہیں پہنتے ہیں یا ان کو نہیں پتا ہے تو مجھے بتائیں میری پچاس ہزار بہت سارے لوگ آئی فون رکھتے ہیں میں پر اگر اگر آئی فون ہے تو مجھے پتا ہے جس کیمت کا آئی فون میرے پاس ہے اس کیمت کا اگر میں کسی اور برینڈ کا فون لینے جاؤ تو اس سے 10,000 گنا بہتر فیچرز والا مجھے فون مل جائے لیکن کیوں اور the other so اس لیے اگر ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں تب ہی آپ نے اس جانب جانا ہے اگر آپ چیز وہ کر رہے ہیں تو پھر اس برینڈ کی طرف جائیں جس میں کالٹی ہے تو یہ ایک چیز یاد رکھئے گا سمجھ رہے ہیں میرے بلک سے مراد یہ ہے کہ آپ گئے آپ نے 20 25 30 ڈار پی کی شاپنگ کھڑکا دی اچھا اب بہت سارے لوگ چکے مجھے بھی میسیج بھی آنا شروع گئے کہ آپ نے خود تو دیکھیں میں اس پرسپیکٹیو سے جو ابھی بات کر رہا رہا ہوں میں ریلیٹ اس کو کر رہا ہوں اپنی پہلی لائف زندگی کے ساتھ ٹھیک ہے زندگی میں انسان کے فیزز بدلتے رہتے نا اب کل کو اللہ کرے آپ بانڈ لگ جائے ساتھ کروڑ روپے کا آپ شاپنگ کی رکھ لیں اب اس سے ہوتا کیا ایک تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اتنا سرف کر رہے ہیں اپنی شاپنگ کے اپنی ڈرسنگ کے اپنی پر جتنا بھی پیسہ لگاتے ہیں وہ بیسکلی انویسمنٹ ہوتی اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی چکلیں نہیں چلے گا کہ آپ اتنا سرف کر رہے ہیں اپنی شاپنگ کے اپنی ڈرسنگ کے اپنی ڈرسنگ پر جتنا بھی پیسہ لگاتے وہ بیسکلی انویسمنٹ ہوتی اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی چکلیں سرف کر رہے ہیں اپنی شاپنگ کے اپنی ڈرسنگ کے اپنی ڈرسنگ کے اپنی پیسہ لگاتے ہیں اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی چکلیں گے ایسا بھائی شاہی ہم نے زندگی میں بہت کر رہا ہوں آپ جب اچھے گاڑی سے اچھے کپڑے اچھے فون کے ساتھ اچھے ٹریٹ کرتے ہیں اور اگر آپ ویسی اٹھ کے نکل جاتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے سو دیز آر می ٹپس فور یو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کو مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں دو منٹ آپ کے پاس ہیں جلدی سے جو بھی پوچھ لیں میں کمیٹس دیکھ رہا آپ کے موسیقی 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 آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ آپ اپنی مارکٹ ویلیو خود کریئیٹ کرتے ہیں اس طرح یہ امپورنٹ کیوں ہیں ینگ سٹرز کو بتا رہا ہوں امپورنٹ اس لئے بھی ہے بہت لوگ پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں زائر انڈسٹری چھوٹی ہے کہیں خبر تو جاتی ہے آپ سیلیکٹیو کام کب کر سکتے آپ سیلیکٹیو کام ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ کم کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ تھوڑا کام کر کے زیادہ پیسہ بنا رہے ہوں سمجھ رہے ہیں میری بات وہ آپ تب کر سکتے ہیں جب سمجھ رہے میری بات کو آپ اگر چاہتے کہ میں کراچی میں پر فارم کروں تو یہ میرا سٹے ہوگا یہ بائیر میں آؤں گا میں بائی ٹرین نہیں آؤں گا آپ اپنی فرمائشے تب رہ سکتے ہیں جب آپ نے اپنی مارکٹ ویلیو کریئٹ کی ہوگی اب یاد رکھے گا کہ آپ اس سے کہہ رہے کہ میں رکھوں گا تو فائی سٹار ہوتل میں لیکن آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ چھپر ہوتل والی بھی نہیں ہیں آب ویسلی اگلا بندہ آپ اس طرح انٹرٹین نہیں کرے گا یہ میں آپ کو لٹرلی گربتار شاید لوگ نہیں بتاتے میں آپ لٹرلی بیکز میں بیکز آم فرم ی آم جو ہماری سب کی ہے تو آم اس لئے میں چھاہتا ہوں کہ آپ جو پوائنٹ سے ان کو اندرسٹینڈ کریں اب ہوتا ہے کہ لوگ کماتے اپنے اوپر لگاتے نہیں ہیں اپنے اوپر لگائیں تاگے اگلا بندہ جو آپ کو پی کر رہا اس کو سمجھ سمجھ رہے نا میری بات مجھے باطن فاروقی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ زندگی میں بڑا ہونے کے لئے کیا ضروری ہے بڑا آرٹسٹ بننے کے لئے کیا ضروری ہے تو انہوں نے کہا یار بڑا آدمی بنو بڑے آرٹسٹ خود ہی بن جاؤ گے میں نے پوچھا کہ بڑا آدمی بننے کیا ضروری ہے تو انہوں نے نے کہا بچے زندگی میں چیز یاد رکھنا کہ بڑا آدمی بننا ہے تو چھوٹی حرکت کبھی نہ کرنا میں آپ کو لٹرلی ایک بات بتاؤں کہ میں بھی ریسنٹل جب کراچی گیا تو آئی وز سٹیئنگ اٹ فائیو سٹار ہٹل تو اس میں بات روب بڑا مزے کا تھا بات روب آپ کو پتہ نا انہا جو تولیے والا پورا ایک وہ ہوتا تو آپ یقین کریں ظاہر ہے میں انسان ہوں میں نے کہا یار اگر بیگ میں بندہ ڈال لے تو پتہ تو نہیں جلے گا تو اچانک میرے جو کان ہے اس میں یہ بات گونجی کہ اگر بڑا آدمی بننا ہے تو چھوٹی حرکت نہ کرو پھر مجھے تین ہزار پی پلے سے خرید پڑا خیر میں نے کراچی سے خرید آیا لیکن تین ہزار پر لگانے پڑے لیکن تھانک فولی یہ آپ اپنے اندری پریکٹس سے آتی میں حقیقت کھا کر بندہ ٹھوکر ہی واپس آتا آپ لوگ نے ماننی نہیں لیکن میں جنرل ہی بتا رہا ہم سب کے ذہن میں بات آتی انکلوڈنگ می میں نے آپ کو دیکھیں کتنی بڑی حقیقت بتائی ابھی لیکن آپ پریکٹس کرتے رہے تو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بڑا آدمی بننا ہے تو چھوٹی حرکت نہ کریں کبھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ you'll get paid well کبھی مارکت ویلیو ڈیویلپ کریں مارکت 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 افاقہ ہوگا آپ کو باقی اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی ٹپ ہے اس پر عمل کرتے تو ضرور کریں میری اگر فضول لگے تو چھوڑ دیں لیکن میرے پاس یہ ایکسپیرنس تھا اور آپ چکے پوچ بھی رہے تھے کل سے تو میں نے کہا چلے میں شیئر کر دوں آئے ہوپ کس سے افاقہ ہوگا ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا بہت مزا آئے گا مجھے بھی بہت مزا آئے گا آپ کو بھی بہت مزا آئے گا چھوڑ دو یار مجھے چھوڑ دو یار اینی وی اپنے سیلپون کے رائٹ آفیون میں جائیں وہاں پر لکھیں 101 سپیس میسز سینڈ کریں آپ اس کو ڈبل فور سیون ون پر چار ہزار چار سو اکتر کے اوپر آپ جو ہے وہ سینڈ کریں گے السلام علیکم جی کرن فرام گجر خان آپ نے بہت اچھی ٹپس دی ہیں سلام لالا ایم ماہی بنگش کبھی پارا چنار آؤ نا نہیں یار بہت تھنڈ ہوتی ہے وہاں پر السلام علیکم زیشان میں دورے نجف ہوں بھائی آپ بہت انہوں سینڈ ہیں میں آپ کو پہلی بار دیکھا پک میں اچھے لگیا آپ شو تو بہت ہی کمال کرتے ہیں ماریہ باسی دیکھ لیں میں انہوں سینڈ ہوں سلام بھائی کیسے ہیں آپ شو تو بہت سوپر ہوتا ہے آپ کا میسیج بہت کم پڑتے ہیں علی بلوچ ہمارے ساتھ ہیں پاک آرمی سے فرام میرپر یالی علیہ السلام مدد برو نائس شو بھائی رات کا کسیدہ سنا دیں بہت سکون ملا ہے جی میں بلکل پلے کر دیتا ہوں ای زیشو ایم ہرا فرام لاہور ایم یور بگ 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 فین ای ہرا ایم زیشان how are you السلام علیکم سر I am listening to you after a long time due to study but and I hope you will be fine I am Kiran Riaz from Mandi Bhauddin Kiran Raheel is saying hey زیشان hey Kiran Raheel ہمارے کنگ معصوم آرچے آپ تو کمال ہیں سیلے جی thank you so much آپ تھانا کمال ہیں موسیقی زیشان موسیقی یا جی موسیقی یا ختم ہ stood امان انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں شیئن سائنگ can you tell me about what is the difference between logic and faith لیکن logic وہ ہوتی ہے جو انسان کے کہنے کے اوپر آپ کرنے سے آپ راضی ہوتے ہیں یا اس کو انکار کرتے ہیں فیت وہ چیز ہے جس میں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی ہے آپ اس کو کرتے ہیں کیونکہ آپ کے خالق نے اس کو کہا ہے for example حضرت امام علی علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں لوجیکلی اگر وہ اس کو دیکھتے باہر ننگی تلواریں گھوم رہی تھیں باہر لوگ جو ہے وہ قتل کا ارادہ بنائے بیٹھے تھے باہر لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طور ہم جو ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں اور ان کو شہید کر دیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اور اس حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امام علیہ السلام کو کہ آپ میرے بستر پر میری شال اوڑ کر میری چادر اوڑ کر لیٹ جائیے اب لوجیکلی آپ دیکھیں تو کوئی بھی شخص یہ کرنے سے پہلے سوچے گا لیکن امام علیہ السلام نے نہیں سوچا کیوں کیونکہ ان کو ان کی بات پر ایمان تھا فید تھا انہوں نے کہا کرنا ہے تو کر لیا کیوں کیونکہ وہ بات جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے وہ جو کہتے ہیں اللہ ان سے کہتا ہے تو it means جو آپ کا خالق آپ کو کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے فیت رکھنا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے میرا جو ایمان ہے اللہ اس کو سلامت رکھے تو basically جب آپ کا ایمان ہے خدا پر تو خدا کی ذات پر ایمان ہونے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو حکم ہے آپ کو اس پہ بھی ایمان ہو جیسے for example اللہ فرماتے ہیں تو میری راہ میں ایک روپیہ دو گے میں اس کو دس گناہ زیادہ کر کے دوں گا اب logically اگر آپ logically بیٹھ کے دیکھیں تو آپ شاید plus minus ہی کرتے رہیں گے کہ میرے سے تو ایک روپیہ جا رہا ہے تو مجھے دس گناہ زیادہ کیسے مل جائے گا getting my point اگر آپ as a mathematician جو ہے وہ بیٹھ جائیں تو یہ سوچتے رہیں گے کہ یار ایک روپیہ تو جا رہا ہے تو دس آئے گا کیسے لیکن اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم دو آئے گا تو آپ بنا سوچے سمجھے دے دیں کیونکہ آپ کا faith ہے آپ کہتے ہیں کہ ایمان ہے اسی طرح آپ کوئی ایک عام آدمی کہے آپ سے کہ یار ایسا کرو کہ تم یہاں سے چھلانگ لگا دو تم مرو گے نہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ بھائی اس میں logic ہے یا نہیں کہ اتنی گرائی ہے کہ میں گروں گا مروں گا یا نہیں then آپ اس میں logic دیکھتے ہیں تو ایسی تمام تر چیزیں جو انسان آپ سے کرنے کے لیے کہتے ہیں ان کو آپ اکل یا logic کی base کے اوپر پرک سکتے ہیں اس کو آپ منطق کی base کے اوپر پرک سکتے ہیں اور ایسی ہر وہ چیز جو کہ خدا نے آپ سے کہی ہے چاہے وہ آپ کو logical دنیاوی طور پر لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے آپ اس کو مانتے ہیں that call of faith بسم اللہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا امیر محمد نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اگر سن رہے ہیں تو کائنڈلی مجھے ایک ٹیکس ٹوپ کر دیں تاکہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے پتا چل جائے کہ آپ سن رہے ہیں تاکہ مجھے ریپیٹیشن نہ کرنی پڑے اور آپ کو ریکارڈنگ کا انتظار نہ کرنا پڑے باقی امیر محمد تمہارے سوال کے جواب میں بھی دے رہا ہوں موسیقا آمنہ زفر نے ایک بڑا مزے کا سوال کیا ہے کہ آپ کی عمر اٹھائیس انتیس سال ہے تو اٹھائیس انتیس سال کی عمر میں پچاس سال والا ایکسپیرینس آپ کے پاس کیسے آتا ہے یہ تب آتا ہے کہ جب آپ اٹھارہ انیس سال کے ہوں اور اس عمر میں آپ نے پچاس سال کے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہو پچاس سال کے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کیا ہو تو پھر آپ ان کے بزنس جو ان کا مائنڈ کا بزنس ہوتا ہے آپ اس کو سمجھ پاتا ہے ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو سمجھ پاتا ہے یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کی عمر 23 سال ہو اور آپ ایک کمپنی کے بورڈ آف ڈیریکٹر منتخب کیے جائیں جبکہ باقی جو تین بورڈ آف ڈیریکٹر ہیں ان کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو اور آپ کی عمر ان کی آدھی عمر سے بھی کم ہو اور سب سے بڑھ کر یہ تب ہوتا ہے جب اللہ پاک پر آپ کا کرم ہو آپ یقین جانئے اللہ پاک جب آپ پر کرم کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت کال ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک وہ علم ہے جو تم سیکھتے ہو پڑھتے ہو اور ایک وہ علم ہے جو اللہ نے تمہارے اندر پوشیدہ کر کے رکھا ہے خدا سے دعا کیا کرو کہ تمہارے اندر کے دل کے تعلق کھول دے تو جب اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کرم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فیزیکل ہے وہ آپ کے لئے آسمان سے ترتے ہیں وہ کہتے ہیں لیں جی یہ کرم ہے جب کرم آپ کے اوپر ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ویز میں ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے راز سے آشنا کر دیتا ہے کبھی وہ آپ کو اپنی جو بادشاہت ہے اس کا نظارہ کروا دیتا ہے کبھی وہ آپ کو اپنے نظام کا نظارہ کروا دیتا ہے کبھی وہ آپ کی محنت میں اپنی رحمت شامل کر دیتا ہے کبھی وہ آپ کے ذہن کے دل کے دروازے کھول دیتا ہے آپ پر علم کو جو ہے وسی کر دیتا ہے یہ اللہ کے کرم کی نشانیاں ہیں انسان سوچتا ہے کہ بہت کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی ذات کے کرم سے ہوتا ہے لیکن ہوتا تب ہے جب آپ کرنا چاہئے یہ پوائنٹ بڑا یہاں پر باریک ہے اور سٹرونگ ہے ہوگا تب ہی ہوتا تب ہی ہے جب اللہ نے کرم کرنا ہو لیکن ہوتا تب ہے جب آپ اٹھتے ہیں اللہ نے آپ کو روٹی دینی ہے لیکن تب تک نہیں دے گا جب تک آپ اٹھیں گے نہیں باہر نہیں جائیں گے چاہے آپ سارا دن بھی اللہ 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 کرتا رہے ہیں نہیں آئے گی جب تک آپ اٹھ کے باہر نہیں جائیں گے آپ اٹھ کے باہر چلے گئے آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا اب باقی کام اللہ کے ذمہ ہے باقی اگر حقیقتاً جب آپ مجھ سے چاہتے ہیں تو اب جب آپ دوں گا آپ کی ہائے نکل آئے گی میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ کے یہ حساس لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے جواب مانگئی ہے تو 28 سال کی عمر میں 50 سال کا ایکسپیرینس تب بھی آتا ہے جب آپ پیدائش کے بعد سیدھا جوان ہو جائیں آپ کا بچپنا کہیں کھو گیا ہو آپ بچے رہے ہی نہ ہو بچپنا آپ کی اوپر آیا ہی نہ ہو آپ سیدھا لڑک پن اور پھر عدید عمری کی جانب سفر شروع کر دیں یہ ایکسپیرینس تب بھی آ سکتا ہے کہ جب آپ کی محبت کرنے والی وہ لڑک پن کی جو عمر ہے وہ انٹرویوز دیتے یا انٹرویوز لیتے گزری ہو یہ ایکسپیرینس تب آتا ہے لف لیٹرز لکھنے یا محصول کرنے کے وقت یا زمانے میں آپ سی ویز یا پرپوزل لیٹرز لکھ رہے ہوں جان ایلیا سرکار فرماتے ہیں کہ مت پوچھو کیسے گزاری ہے مت پوچھو کیسے گزاری ہے ہم نے زندگی گزری مجھ پر گزار دی ہم نے آیات آفریدی کہہ رہی ہیں کہ ہم تو مزے سے بیروزگار بیٹھے آئی انزیوم آپ گرل ہے تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا ہے آپ جب تک اپنے گھر کی نہیں ہو جائیں گے آپ کا والد آپ کے لئے کمائے گا والد نہیں ہے تو بھائی کمائے گا وہ اگر آگلے گھر چلی جائیں گے تو ایک شوہر ہے وہ لڑکیاں اس لیے بھی نہیں پڑتی کیونکہ ان کے لئے ایک بندہ پڑ رہا ہوتا ہے آپ اس لیے ویلی بیٹھیں ہیں کیونکہ آپ کے لئے کوئی اور اپنے ہاتھ گندے کر رہا ہے تو آپ کام کر کے بھائے صدقے تیرا تصور اور اگر سب کیوں چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے کرتے ہیں نا بادشاہ کے پاؤں کی دھول کو سرما بنا لیں آئے 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 عزت کی محبت کی چاہتوں کی با خدا با خدا میں سمجھا پاتا با خدا میں دکھا پاتا بادشاہ کے پاؤں کی دھول کو سرما بنائیں چاہت کی محبت کی کامیابی کی کامرانی کی ساری نسبتیں جو ہیں وہ بادشاہ کے ساتھ ہیں تیرا تصور دل کی خوشی ہے تیرا ہی ذکر اب خفی ہو جلی ہے علی نو اکدہ علی سارا جگدہ جمبے یا کوئی نام اس نے علی بس علی علی ہو بس علی علی بس علی علی ہو بس علی علی 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 ہو بس علی علی بس علی علی ہو بس علی علی مزنام اسے پوچھ رہی ہے زشان عورت کیسے امیر اور پیاری لگ سکتی ہے وہ بتا دیں دیکھیں نہ تو میں عورت ہوں نہ میں پیاری ہوں اور نہ میں امیر ہوں تو یہ تینوں چیزیں میرے اندر نہیں ہیں تو یہ آپ کسی ایسی عورت سے پوچھیں جو کہ امیر بھی ہو پیاری بھی ہو اور عورت بھی ہو باکھی ہاں یہی بات ہے میں کہیں سے لگتا ہوں اب تو داڑی شاڑی بھی رکھ لیا پہلے تو چلو داڑی رکھنے کی ایک بجا یہ بھی تھی آپ کو بتا ہے تجھ سے مولا میری لا لگی ہے تجھ سے مولا میری سانس بندی ہے تیرا تصور دل کی خوشی ہے تیرا ہی ذکر اب خفیوں جلی ہے ماریا رحمان کہہ رہی ہے جی حیاء سے لڑکی پیاری بن سکتی ہے کس سے حیاء خان سے یار خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ یہ بلکل ایسی بات ہے کہ امیروں کو سکون نہیں ہوتا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ امپورٹنٹ ہے لیکن چلیں فور ایزامپل چلیں ماریا اب آپ نے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے جواب دینا ہے آپ کا اگر بھائی ہے کیا آپ کسی ایسی جگہ پر شادی کریں گی جہاں پر لڑکی جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں کوئی بہت زیادہ ایکٹریٹیو نہیں ہے یا بلکل ہی ایکٹریٹیو نہیں ہے لیکن حیادار بہت زیادہ ہے کیا آپ وہاں پر اپنے بھائی کی شادی کریں گی وہ امیر نہیں ہے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں دے سکتے ایک سوٹ کے ساتھ آپ کی جو بھابی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اچھا کچھوہ ہے اچھا اینیوی تو وہ جو ہے بے شک وہ پیسے شایسے ان کے پاس نہیں ہے صرف ایک سوٹ میں آپ کی بھابی گھر آئیں گی دیکھنے میں تو بلکل ہی مطلب نہیں ہے آپ کا بھائی بہت پیار ہے کیا آپ وہاں پر شادی کریں گی حیادار بہت ہے اب مجھے پتہ آپ کہیں گے ہاں جی کر دیں گے لیکن ایک دفعہ ذرا امہ زیادہ بھائی سے پوچھ کے دیکھئے گا ایم ناٹ سینگ کہ حیادہ ضروری نہیں ہے یا ایم ناٹ سینگ کہ صرف خوبصورت ہونا ضروری ہے بڑا ایم سینگ کہ ہر چیز کی ضرورت ہے اچھا ہمارے ہاں پتا کیا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جب ڈیزائن کیا تو چھکے اللہ نے ہمیں بنایا تو اس نے ہمیں ایک ایک چیز جو ہمارا فنکشن ہے وہ اللہ تعالی کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے تو اللہ تعالی نے اس حساب سے ہر چیز ہمارے لئے دنیا میں اتاری لوگ بتائیں گے نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے بھائی ضروری نہ ہوتا ایسے ہو تو یا ایسے بھائی اللہ نے جب ایک چیز ہوتا ہے لیکن لازمی تو نہیں ہے کہ بندہ شادی کرے ہی کرے اگر ایسا نہ ہوتا تو دیکھیں بات یہ ہے اب یہ دوسری چیز ہے کہ آپ شادی نہ کریں دوسرے ریلیشنز میں رہ کر اپنی ضروریات پوری کریں اب وہ حرام حلال وہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے لیکن it means کہ you have the need but you going with the wrong way اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جو needs ہیں اس کو چینلائز کر لو یہ نہ کہیں کہ you don't need it you should say کہ you don't want in the way which اللہ wants so اس لیے ہر چیز ضروری ہے باقی ساری باتیں چھوڑیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی عورت سے نکاح کرو اس کی خوبصورتی دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو مطلب دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم چاہو جس سے تم نکاح کر رہے ہو اگر خوبصورتی کی وجہ سے کرنا چاہو کر سکتے ہو مال و دولت کی وجہ سے کر سکتے ہو حسب نصب کی وجہ سے کر سکتے ہو اس کے خاندان کی وجہ سے کر سکتے ہو اور بتائیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ ہمارے اندر built-in ہے اب اس سے ہوگا کیا کہ اگر ترس کھا کے آپ کسی ایسے بندے سے شادی کر بھی لوگے جس پہ آپ نے ترس کھا کے شادی کیا بعد میں تین چار مینے کے بعد آپ اس کو تانے دیتے رہو گے وہ ساری زندگی تانوں میں کاٹ دے گی بچاری اگر آپ کسی لڑکے سے بھی شادی کرو گے ترس کھا کے وہ بعد میں آپ اس کو تانے دے دے کے مار دو گے تو اس لیے پلیز ذرا ان چیزوں سے باہر نکلو حیاء زیور ہے بلکل ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں لیکن ساری چیزیں مل کر انسان کو بناتی ہیں ماریا ریمان کریم بھائی میں نے بھائی کی شادی ایسی ہی جگہ کی ہے لڑکی کو انگیجمنٹ کے دن دیکھا ہے رشتہ میں نے ہی کروایا چاہاں بھائی کو آپ نے لڑکی انگیجمنٹ والے دن دکھائی خود آپ فیس بک پہ رات ایک بجے بیٹھ کر میسج کر رہے ہیں پہلی تو یہ چیز ہو گئی دوسری بات یہ ہے ابھی بھی آپ نے انگیجمنٹ والے دن دکھا دیا انگیجمنٹ کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے جس کو توڑا نہ جا سکتا ہو ادھر تو لوگ نکاح سے پہلے نہیں دکھاتے ہماری جو کارڈینیشن ٹیم ہے وہ میری بات کو سرا رہی ہے کیا بات ہے اس کا مطلب میں صحیح بات کر رہا ہوں ہے نا ہماری جو کارڈینیشن ٹیم ہے تجھی سے مولا میری سانس بندی ہے تیرا تصور دل کی خوشی ہے تیرا ہی ذکر اب خفیوں جلی ہے اچھا ماریا کہہ رہی ہے بھائی انہوں نے نہیں دیکھی تھی میں نے دیکھی تھی آپ کو پتا ہے یہ آپ نے شرعین بھی غلط کیا ہے کانونن بھی غلط کیا ہے آپ نے شادی کرنی تھی اس کے ساتھ اب اصولاً اپنے بھائی کو رائٹ دینا ہے کہ وہ آپ کا شوہر چنے اور بھائی انہوں میرے نال گل کرامی میں چنگا ساڑے کو لیایا ایک بندہ مچھا انہیں 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 رکھی ہیں بڑا انسن ہے نہیں انسن آدمی ایسی بات نہیں ہے بڑی کیوٹ موچھے رکھی ہیں آج کا لسنے ٹک ٹاک سٹار بھی ہے باقی ڈیٹیلز ہم تب بتائیں گے جب آپ انٹرسٹیڈ ہوں گے دورے نجف کہہ رہی ہیں ہیپی بردے کہہ رہی ہیں آج میری بردے ہیپی بردے دورے نجف خدا کا واسطہ اپ سائٹ پہ ہوکے بیٹھ جائنا کوئی آگے سے غلط بات نہ کرنا از 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 امیر محمد بھائی فرماتے ہیں کہ دنیا جم جم نایو دا جب دی سامچ واس ساڈیس میں پلندر سدائے ہو بس علی دے ملنگ دی تجھی سے مولا میری لالگی ہے تجھی سے مولا میری سانس بندی ہے تیرا تصور دل کی خوشی ہے تیرا ہی ذکر اب خفی اور جلی ہے علی نا اکدا علی سارا جگدہ جم میں یا کوئی نام اس نے علی بس علی علی ہو بس علی علی ہو بس علی علی بس علی علی بس علی 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 بس علی 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 بس حضرت زی امیر محمد صاحب فرماتے ہیں کہ زشان بھائی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمیں سچ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ہم نے عمومن یہ دیکھا ہے کہ جو بھی انسان سچ بولتا ہے اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے پھر انہوں نے ایک ریسنٹ ابھی جو ایک انسیڈنٹ آیا ہے ایک جنرلسٹ کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیں ان کے ساتھ کتنا ہوا پھر ایک دو انسیڈنٹ انہوں نے اور ہمیں بتائے پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سچ بولیں ہی نہ ہم صرف وہ بات کریں جو کہ ہمارے لئے ٹھیک ہو سچ کا ساتھ نہ دیں ظلم کے خلاف کھڑے نہ ہوں تو یہ کیا بہتر نہیں ہے کیونکہ جو آدمی سچ بولتا ہے یا اس کو تنہا کر دیا جاتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے ایسا میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاؤں امیر محمد کے یہ اگزامپل بڑی چھوٹی ہیں میری اگزامپل کوئی دے یا جنرلسٹ کی اگزامپل دے یا کسی کی سانیہ بہت بڑا ہے اگزامپل چھوٹی کہہ رہا ہوں سانیہ تو بہت بڑا ہے سانیہ تو اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام عمر اس پر گریہ کیا جائے تو کم ہے لیکن اس سے بڑی ایک اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائیں ہیں اب مسئلہ پتہ کیا ہے پرابلم پتہ کیا ہے ہم کسی کے ساتھ اختلاف کی بنیاد کے اوپر ہر چیز کو زیرو سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں ہمیشہ زندگی میں یاد رکھے گا کوئی بھی شخص ہو اس کی کوئی بھی غلطی ہو کبھی بھی اس کی پرسنیلیٹی کو آپ زیرو سے ملٹیپلائے نہیں کریں گے جو اس کی اچھی چیزیں ہیں ہمیں یا آخرت میں لیکن آپ اس کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائے نہیں کر سکتے ہیں تو ایک دوسرے کی رنجش میں یا ایک دوسرے کے ساتھ تگو دو میں یا لڑائی میں یا جھگڑے میں ہم بہت ساری اچھی باتیں جو ہے اس کو چننا پھول جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک میدان ہے اس میں کانٹے بھی ہیں اس میں پھول بھی ہیں آپ پھول چن لیں آپ کانٹوں کو چھوڑ دیں آپ کو کانٹوں کو اگر ہاتھ لگانے میں اگر تکلیف ہوتی ہے آپ کو وہ کانٹے چھوڑ دیں صرف پھول اٹھا لیں تو میں یہاں بھی آپ کو ایک مزال دیتا ہوں سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب تم سچائی کو تنہا ہوتے دیکھو جب تم یہ دیکھو کہ سچ اکیلا رہ گیا ہے تنہا رہ گیا ہے تو مجھے یاد کرنا اب یہ تو سب سے بڑی اگزیمپل تھی نا دیکھیں کوئی ایک آدمی فار اگزیمپل کسی کا اگر پیسہ چلا گیا یا اس کو تنہا کر دیا گیا یا اس کو ایون کل کر دیا گیا یہ تو ایک الگ بات ہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ایک ایسے مرحلے پہ ہے جہاں پر بڑی بے دردی کے ساتھ پہلے ان کو بھوکا پیاسا رکھا جارہا اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے مطلب میں اور آپ تو کہیں پر بھی نہیں آتے کہیں پر بھی نہیں آتے ان کا آپ سٹیٹس دیکھیں کہ کائنات کے جو نبی ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں وہ ان کے نواسے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کو پہلے بھوکا رکھا جاتا ہے پیاسا رکھا جاتا ہے مطلب جن کے لئے کوسر اتاری گئی جو کوسر کے مالک ہے ان کو عام پانی جو ہے وہ نہیں دیا جاتا ساتھ سے دریاں بہ رہا ہے اونٹ پی رہے ہیں گھوڑے پی رہے ہیں لیکن ان پر پانی بند ہے تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کس عذیت کے ساتھ رکھا جاتا ہے پھر ان کے جوان بیٹوں پر ظلم پھر ان کے بھائی پر ظلم کس طرح کی مطلب آپ سبھی جانتے ہیں I don't want to go in the detail کیونکہ ظاہر ہے مدہ اس وقت کچھ اور ہے بات آپ کو اس وقت جو مدہ ہے وہ اس وقت آپ کو سمجھانا مقصود ہے پھر ان کے بھائی کی شہادت پھر ان کے چھ ماہ کے بچے کی شہادت پھر ان کی اپنی شہادت پھر اس کے بعد جو معاملات رہے سید زادیوں کے ساتھ پاک بی بیوں کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی جو امام حسین علیہ السلام پریچ کر رہے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس حد تک دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی بھی سچ بولنے کی پداش میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ظلم رہے ہوں گے ان کو قتل بھی کر دیا گیا ہوگا اور بھی بڑے معاملات رہوں گے لیکن اتنی بے دردی اتنی بے رحمی کسی کے ساتھ نہ کی گئی اور میرا خیال سے نہ شاید کبھی کی جائے گی کربلا بھی ایک ہی تھی اور امام حسین علیہ السلام بھی ایک ہی تھی تو بات یہاں پر یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام پریچ کیا کر رہے ہیں بتا کر رہے ہیں وہ یہ ارشاد کر رہے ہیں کہ جب بھی تم تنہا ہوتے دیکھو اکیلے ہوتے دیکھو سچکور تمہارے ذہن پر کہیں پر یہ آئے کہ کیا میں دوسرا راستہ تو اختیار نہیں کر سکتا تم مجھے سوچ لینا تم میرا تصور کر لینا تاکہ تمہیں پھر سے تمہارا جو مرال ہے وہ بند ہو کے ایک ایسی شخصیت بھی گزری ہے جس نے میرے ساتھ تو ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہو میرا تو چلو سوشل بائیک آٹ ہو گیا ہوگا یا پیسوں کا معاملہ ہو گیا ہوگا اس طرح یہ چھوڑے موڑے معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے رہے ہوں گے لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ یار میرے ساتھ تو صرف اتنا ہوا لیکن ایک شخصیت ایسی بھی گزری ہے کائنات میں جس کے ساتھ اتنا طویل ظلم ہوا لیکن وہ سچائی سے پیچھے نہیں آتا تو ایک تو یہ چیز زندگی میں یاد ہتنا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ پریچھ کیا ہے اس کے بعد اب سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم اوپر جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو لوگوں نے پہلے ڈرانے کی کوشش کی دھمکانے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی جب وہ نہیں سمجھے تو پھر کہا کہ چلیں ہم ان کو پیسے دے کر خریدنا ہے ان کے چچا ابو طالب جو ہے ان کو بلایا گیا کہا گیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے ابو طالب جب ان کے پاس گئے ابو طالب علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا it means کہ اللہ کے نبی نے وہاں پر کلیرلی بتا دیا کہ کوئی بھی فائدہ مطلب سورج اور چاند ایک ایسی چیز ہے جس کو خریدہ بھی نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی میرے ہاتھ پر صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں آلِ بیعت کی زندگیوں کو پڑھیں تو شبہ ابھی طالب کا ایسا دور آ گیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچے تھے جو ان کے ساتھی تھے ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں موجود نہیں تھیں خوراک کی ان کے پاس بندش ہو گئی تھی ایسا مقام آ گیا کہ جہاں پر ان کو سبسپتے جو ہے ان کا استعمال کرنا پڑ گیا سو اسی طرح اور آپ دیکھیں ہجرت کرنی پڑ گئی شہر چھوڑنا پڑ گیا دیکھیں کسی بھی شخصیت کے لیے آج شہر چھوڑنا یا ملک چھوڑنا قدر آسان ہے آپ ٹکٹ کروائیں کہیں پر چلے جائیں آپ کو پاکستان سے بہتر اسائشے مل جائیں گی پاکستان سے بہتر رہنے کی فیزلیٹیز مل جائیں گی لیکن اس دور میں اس دور میں ان سے اپنا ملک چھڑوایا گیا شہر چھڑوایا گیا اسی پاداش میں نا سچ کی پاداش میں تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریچیں گے اب اگر ہم اس سے بھی ایک قدم اوپر جاتے ہیں اور سب سے اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو اللہ پاک کا حکم ہے اب ضروری کیوں ہے اب آپ کا جو بیسک سوال تھا یہ تو چلے میں نے ایک بیس بنائی نا امام حسین علیہ السلام کی زندگی آپ کے ساتھ شیئر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیئر کر کے ان کا حکم شیئر کر کے اب اللہ کے پرسپیکٹیو سے اگر میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں خدا کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں خدا جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کچھ فرمائے اور ہم اس سے کریں بینہ لوجکس اور عقل کی اوپر جج کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ عقل کے مدرسے سے اٹھ عشق کے میں قدے میں آ یہ جو عقل ہے مولانہ روم مولانہ روم کو جانتے ہیں نا مولانہ روم نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب عقل آتی ہے تو دونوں جہان تباہ ہو جاتے ہیں لیکن جب عشق آتا ہے تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں مولانہ روم فرماتے ہیں کہ جب عقل آتی ہے نا تو دنیا بھی خراب ہے آخرت بھی خراب ہے لیکن جب عشق آتا ہے آپ کے اندر تو آپ کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور آپ کی آخرت بھی بنا دیتا سو اللہ تعالیٰ جب آپ کو حکم دیتا ہے بار بار کلام پاک میں حدیثِ قدسیہ کے تھروں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھروں احادیث کے تھروں اب اللہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ اگر دنیا میں آ کر اپنی لوجک کے تحت دوسری سیڈ پر نکلتے ہیں تو آپ انڈائریکٹلی شرک کی جانب جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے میں تمہارا حفاظت کرنے والا ہوں میں تمہارا زامن ہوں جب آپ اس کے اوپر بھروسہ نہیں رکھ رہے ہیں دیکھیں اللہ پر ایمان ہونا میں آپ کو بڑی باریک چیز یہ سمجھانی کوشش کر رہا ہوں ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں اللہ پر ایمان ہونا یہ نہیں ہے کہ سورج اللہ نے بنا دیا چاند اللہ نے بنا دیا تارے اللہ نے بنا دیا آسمان اللہ نے بنا دیا یہ ایک universal truth ہے اس کو کوئی نہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے بنائے اور نہ کوئی بے وکوف ہوگا جو یہ دعویٰ کرے گا اللہ پر ایمان ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو وہ آپ کو فرما رہے ہیں کیا آپ وہ کر رہے ہیں یا نہیں beside اس کے کہ دنیا کی logical reason اس کے against جا رہی ہوں for example میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جی آپ جو ہے زکاة دیں اب logical اگر آپ mathematician میں دیکھیں تو آپ کے ہاں سے پیسے جا رہے ہیں آپ کے ہاں پیسے آ نہیں رہے آپ کے ہاں سے پیسے جا رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم زکاة دو کہ میں تمہارے مال کو بھی صاف کر دوں گا اور تمہیں ایکسٹرا تا کروں گا ٹھیک ہے اب آپ logicalی دیکھیں تو آپ کہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تم میرے پاس پیسے جا رہے ہیں میرا مال کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی گندہ مال ہے کہ میں اس کو صاف کرو ہوں بس ٹھیک ہے بس میں رکھ لیتا ہوں لیکن اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تمہارے مال کو صاف کر دوں گا اس میں اضافہ بھی کر دوں گا تم زکاة دو اب آپ logics کو side پہ کیے بینہ بالکل side پہ کر کے زکاة دے دیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ بر ایمان ہے اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر اس اطاعت ہے تم میری حج کے لیے ہو اب آپ کہیں جی نماز تو میری اپنے گھر میں بھی پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں اسی پیسے مجھے تھائی لینڈ چلا جاتا ہوں یا کوئی بزنس ٹرپ کر لیتا ہوں یا کوئی کاروبار کھول لیتا ہوں اور اپنی ایک دکان ہے ایک دکان سے مجھے اتنا آ رہا ہے کہ میں حج پہ جا سکتا ہوں چلو میں حج پہ نہیں جاتا میں دوسری دکان کھول لیتا ہوں نہیں logic نہیں لیکن آپ کے پاس ہے تو آپ جائیں آپ باقی معاملات اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگوں کو کھانا کھلاو میں تمہارے رسک میں برکر ڈالوں گا اب پریکٹیکلی تو آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے مطلب آگے پاس اگر دو روٹی ہیں تو دو روٹی میں سے آپ اگر ایک کسی کو دے رہے ہیں وہ تو آپ سے جا رہی ہے اگر دنیاوی نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم دو میں دوں گا تو اللہ پر ایمان ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ گھوڑا اللہ نے بنایا یہ توتہ اللہ نے بنایا اکثر لوگ کہتے ہیں نا دیکھیں جی یہ آبشاری یہ سب کچھ اللہ نے بنائی یہ اور یہ آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں یہ اللہ کے شایانے شایان چیزیں بھی نہیں ہیں میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں یار آپ آج کل کے دور میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں ملک نے مصنوعی چاند بنا لیا فلاں ملک نے مصنوعی سورج بنا لیا ستارے بنا لیے فلاں جگہ پہ مصنوعی بارش بھی ہو جاتی ایمین پاکستان میں ہوتی ہے جب کہت پڑ جائے تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی ایسا نظام موجود ہے جہاں پہ مصنوعی بارش کرواتے ہیں تو دیکھیں جی یہ اللہ سے مقابلہ ہے تو میں ہمیشہ ان لوگوں سے کہتا ہوں یہ اللہ سے مقابلہ نہیں ہے کیوں آپ کو یہ مقابلہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ نے اللہ کو رکھا ہی اس پیرامیٹر کے اندر ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو کام آپ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کریں وہ تو کلندر کر دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فور اگزامپل جیلے میں اور آسان اگزامپل دیتا ہوں جو کام آپ ڈیپٹی کمیشنر سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ تو اسسسٹنٹ کمیشنر کر دیتا ہے یا جو کام آپ اسسسٹنٹ کمیشنر سے کرانا چاہ رہے ہیں وہ تو ایک ایس ایچو کر دیتے ہیں یا جو ایس ایچو سے کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے چونکہ اس پیرامیٹر کے اندر رکھا ہوا ہے خدا کو خدا کے تو شایانے یہ تو چیزیں بہت چھوٹی ہیں خدا کی جو ذات ہے جو خدا کا کہلیں کہ طاقت ہے جو خدا کی ایک نور ہے جو خدا کا پیرامیٹر ہے وہ تو یہ چاند سورج ستارے آسمان یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں یہ تو وہ تو کن کہتا ہے چیزیں ہو جاتی ہیں نجانے اس نے کتنی اور بنا رکھیوں نجانے کتنی اور بنانا چاہے تو بنا سکے ان کے لئے تو کوئی بھی ناممکن چیز نہیں ہے تو بیسیکلی تو اللہ کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھے مقابلہ کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا مقابلہ کر رہے ہیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں اللہ تو کن کہتا ہے تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو بیسیکلی جو ایمان ہے ایمان یہ ہے کہ آپ ہر وہ چیز اللہ کی مانے جو کہ پریکٹیکلی دیکھنے سے آپ کو لگ رہا ہوگا اس میں مجھے نقصان ہو جائے گا لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کر لو اپنے صحابہ کو لے کر ایک پہاڑی پر گئے اور کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا میرا یقین کرو گے کہا رسول اللہ بالکل کریں گے تو کچھ سابر ہے تو یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی نہیں بھی آ رہا ہوگر آپ کہیں گے لشکر دیکھو سامنے آ رہا ہے تو ہم کہیں گے ہاں آ رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی غلط نہیں کہہ سکتے that's called ایمان getting my point so اس لیے جو میں آپ سے آپ کو بتانی کوشش کر رہا ہوں کہ سچ کے ساتھ کھڑے رہنا ظلم کے خلاف کھڑے رہنا ضروری اس لیے ہے کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے باقی دوسری تیسری چوتھی چیز تو ہٹا دے سائیڈ پہ میں ابھی ریسنٹی پشاور گیا سفر عشق پہ ایک صوفی ملے مجھے ایک بزرگ ملے فقیر آدمی تھا ہماری بات چلنے کے لیے اور موضوع تھا جنت کیونکہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھے گا ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تائید کیجئے گا میری بات کہ اگر آپ مانیں اس کو ہم زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سے کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمیں جنت مل جائے فور ایکزیمپل ہم لنگر کھلاتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزیمپل ہم زیارات پہ جاتے ہیں فور ایکزیمپل ہم حج پہ جاتے ہیں زکاة دیتے ہیں کچھ بھی زندگی میں کرتے ہیں بس اس کوشش میں کہ اللہ ہم سے کچھ ایسا قروا دے کہ جس کی وجہ سے جنت مل جائے جنت پہ ہماری بات ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو اس فقیر نے کہا کہ باقی ساری چیزیں ہم ڈسکرس کر رہے تھے کہ وہاں پہ دودھ کی نہر ہوگی شہد کی نہر ہوگی ایسا ہوگا انہوں نے کہا کہ بس اتنا سوچ لو کہ وہاں پہ رسول اللہ ہوں گے آپ جب چاہے ان کو دیکھ سکتے ہوں بس یہ ایک چیز تصور دل میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ جنت کے لیے کیسے بھاگتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں سو سیم جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کرو اگر تو آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پہ تو that's it پھر آپ کو گھولی لگے آپ کو پتھر لگے آپ کو بھوک آئے آپ کو پیاس آئے آپ کو کچھ بھی ہو آپ کے مالک نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے کرنا that's it i hope کہ آپ کو جو ہے وہ جب آپ سمجھ میں آیا ہوگا موسیقی 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 ہائے ہائے مینوائل انسٹا گیم پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ کے انسٹا گیم سے میں میسجز پڑھ رہا ہوں جو میرا اکاونٹ ہے اگر آپ مجھے ڈھوننا چاہتے ہیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو you are more than welcome زشان ناصر لکھے میں آپ کو مل جاؤں گا اور وہاں پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کے میسجز براہ راست ہم کر رہے ہیں پرگیم میں شامل اب اگر مجھے چاہیے تو زشان ناصر لکھیں exact user id چاہیے تو z-e-s-h-a-n-n-a-s-i-r-2-6 زشان ناصر 2-6 زشان ناصر 2-6 that is exact id یہاں بھی مجھے ابھی میسج کریں میں آپ کے میسجز ابھی براہ راست پرگیم میں شامل کر رہا ہوں موسیقی ہوں کے جناب کرن راحیل ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہزادی ہمارے ساتھ توبہ چودری ہمارے ساتھ سدرا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں فجر from ائرپورٹ اسلام آباد گلروخ ہمارے ساتھ ایمان علی ہمارے ساتھ جیا شیخ ہن عصیر زادی ہمارے ساتھ مریم مقدس ہمارے ساتھ آشو ہمارے ساتھ زارہ لکھ ہمیں میسجز کر رہی ہیں رین خان ہمارے ساتھ ہے اگر کسی کے باتیں بہت بری لگیں اور دکھ دیں تو یہ کیسی بھولائی جائیں اپنی وہ باتیں یاد رکھیں جن سے آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو ایمان انجم ہمارے ساتھ نے کہہ رہی ہیں تینکیو جی نمرا مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں عرصہ نظیر ہمارے ساتھ ہے ریل اکاؤنٹ میں نہیں مل رہا آپ کا بیٹا عرصہ یہی ریل ہے کشمالہ خان ہمارے ساتھ ہے کہہ رہی ہیں ہرہ ہمارے ساتھ ہے ریبہ راجپود ہمارے ساتھ ہے بسما قدیر ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری ہمارے ساتھ ہے کنزا چوہدری ہمارے ساتھ ہیں آئمہ خان ہمارے ساتھ ہیں تمہارا نام اگر سچ میں تنویر عباس ہے یہ تنویر تانی کیوں رکھا ہوا تھا بے وکوف آدمی اتنا خوبصورت نام ہے تمہارا باز افزل ہمارے ساتھ ہے صوفی حبیب ہمارے ساتھ ہے آمنہ ممتاز ہیں آمنہ ٹیوانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بنت حوا ہمارے ساتھ ہیں رحیل احمد ہمارا پرگرام سن رہے ہیں تینگیو رحیل رمشا کھوکر سیزادی ربیل زارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیوہ ہمارے ساتھ ہیں مریم فوٹوگرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں یار ویسے نام میرے آگے کوئی چار پانچ ایونٹس لوک ہوئے ہوئے ہیں تو اسلامباد کی بات کر رہا ہوں تو ویسے ایم ایکشلی لکنگ فور سم فوٹوگرفر تاکہ ایونٹس کو صرف مجھے کبر کر سکے مجھے سے مراد ہے میری اچھے اچھے پکچرز میرے ایونٹ کی پکچرز میں اتنا کام کرتا ہوں لیکن میرے پاس مواد کوئی اتنا زیادہ بس وہ جو مل جاتا ہے مل جاتا ہے مجھے بعد میں پتا چلا کہ لوگوں کو کیسے ملتا ہے میں ایکسر میں نوٹ کیا مانگیا یار لوگوں کو کیسے مل جاتا ہے مجھے بعد میں پتا چلا وہ اپنا فوٹوگرفر گھر سے لے کر آتے ہیں میں لٹرلی بتا رہا ہوں مجھے بہت عرصے کے بعد ہی پتا چلا ہم سادے سے آدمی ہیں گئے پرگام کیا سو دو سو روپیا لیا گھر واپس آگئے بعد میں پتا چلا ہے کہ وہ تو فوٹوگرفر اپنا گھر سے لے کر آتے ہیں یار ام لکنگ فور فوٹوگرفی جو ہے اگر کوئی جانتا ہے یا کرتا ہے کلاب کر سکتا ہے یا ایون اچھا کام کرتا ہوا تو پی بھی کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں مجھے جو ہے وہ اگر کلابوریشن کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو میرا نام زشان ناصر ہے زشان ناصر 26 that is exact user ID on my insta game وہاں پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں and then we can see ہم کیا کر سکتے ہیں موسیقی Alright guys next question شامل کرتے ہیں جس کا میں ذکر بھی کر رہا تھا کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ جو ہے وہ کافی سخت ہے بینہ نام لیے ہم جو ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ عمومی طور پر جب بھی میں ایک تیس کا سیگمنٹ کرتا ہوں یا کچھ اس طرح کے سوالات کو ڈیل کرتا ہوں جن کا تعلق بہت جو ہے وہ ذاتی نویت کا ہوتا ہے تو ہم نام نہیں لیتے ہیں ہم identity کو reveal نہیں کرتے ہیں ڈیو تو the privacy concern سو that's why سوال ہمارے پاس کیا ہے میں ایزٹس پہلے سوال پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا answer کرتا ہوں بھائی کھتے ہیں کہ میں پہکستان میں پچھلے تین سال سے رہ رہا ہوں بھائی کھٹا ہوں میں سوچ رہا ہوں گا میں شاہدی کروں the matter that is confusing me whatever I want to become a parent or not whether I want to become a parent or not جو چیز مجھے confuse کر رہی ہے وہ یہ کر رہے کیا میں اولاد اس دنیا میں لے کر آؤں parent بنو والد بنو یا نہ بنو تو it's widely observed and assumed that children and marriage go hand in hand but I have a different point of view I believe that having children is as decision that every couple should make consciously instead of assuming it's obligatory I lean towards avoiding having children as far as I am concerned I have always observed my father who has been away from us to an and we see him once in blue moon his life seems like it has no purpose except for providing for his children I have also seen that people face a lot of hassle and trouble due to their children wrang from upbringing grooming financial responsibilities education bring there for them emotionally and many people are careless about their children since they have never took this decision consciously so they take it for granted due to which child suffer a lot I don't have to get into the pressure of society to become parent and on the other it's been inclination toward avoiding children is escapism or am I being responsible for not bearing unwanted burden waiting for your response impatiently kindly answer it in any of your radio show so brother I'm doing it to three years or you to to get married in both words I want to appreciate that if you have in Pakistan or you have Australian bond or Australia or Pakistan now you have to that you want to get married this is a big thing is mostly people are in denial mode or denial mode means that they don't need for example they know that they don't for example if I'm I'm like I don't like denial mode so you have at least denial mode at least you want to get married because you know that some stage of your life you have to that you have to be in your life who should with you have or you have got to golly or you have to golly you want to marry but you have not in your so brother you have and you have to remember that whatever you have to do in your life and what you have God has designed to do that that God you have to do you have to do that you know you have fasting Allah you have to do that you have you have to do medical and you have to do you have to do that that the person who بھوکا رہتا ہے سارا دن وہ کیا فیل کرتا ہوگا پھر آپ اس احساس کو دل میں رکھتے وہ اس کو کھانا کھلاتا ہے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات اب شادی کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ دو مقصد ہوتا ہے چونکہ ہم ذرا پریکٹیکلی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو پریکٹیکل بات ہی کرتے ہیں جو حقیقت ہے دیکھیں ایک سب سے بڑا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں میں انورٹیڈ کوماز میں بات کروں گا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سن رہے ہوتا ہے شادی کا بہت بڑا مقصد ہے یہ واحد مقصد نہیں ہے لیکن شادی کے جو پہلے تین بڑے مقصد ہیں ان میں سے پہلا بڑا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ ہونا چاہتا ہے چاہے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں ہم ڈیزائنڈ کیے گئے ہیں اس طرح کہ ایک سرٹن پوائنٹ پر آ کر ہمیں کسی دوسرے شخص کا ساتھ شاہیے ہوتا ہے اب آپ ڈینائل موڈ میں رہیں آپ اس کو انگریزی میں آ کے طرح طرح کی نام ہیں مجھے آتا ہے میں لینا نہیں چاہتا یہاں پر اس کو آپ طرح طرح کی نام دے دیں کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں سائیکالوجی میں دو چار نام ایسے مشکل مشکل سے دھونڈ نکالیں تو وہ ایک الگ بات ہے ادروائز اس دنیا میں جو شخص پاگل ہے جس کو آپ بظاہر پاگل کہتے ہیں اگر آپ اس سے بھی پوچھے تو اس کے بھی تین تین بچے ہوتا ہے تو it's not being funny لیکن میں آپ کو ریل بات بتا رہا ہوں دس دس بھی ہوتا ہے باہر سے اشارہ ہوا سو میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ ایک سرٹن پوائنٹ پر آ کے آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے اب اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو obviously جو باقی جگہوں پر ہوتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ باقی ممالک میں ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں گناہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں بھی جو دوسرے ذراعے ہیں جو بھی x, y, z ہیں یا تو آپ ان کی جانب چلے جاتا ہے یا پھر ایک ایسا طریقہ جو کہ دنیا بھر میں موجود ہے ایسا بھی نہیں کہ شادی صرف پاکستان میں یا انڈیا میں موجود ہے انگلینڈ میں بھی لوگ شادیاں ہی کرتے ہیں مطلب جو مسلم نہیں ہیں یا جو جیوش ہیں یا جو باقی ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں میرکا میں انگلینڈ میں جرمنی میں لوگ شادیاں کرتے ہیں یہ شاید ہماری بڑی غلط ایک روش ہے کہ شاید ہم لوگ شادی کرتے ہیں اور وہ لوگ اوپن ریلیشنشپ میں رہتے ہیں وہ بھی شادیاں کرتے ہیں ان کے ہاں بھی جو مقدس چیز مانی جاتی ہیں وہ شادی ہی بیسیکلی مانی جاتی ہیں سو بیسیکلی ایک تو یہ وہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو بھی ممالک میں ہو رہا ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے بہر یا دوسرا وہ جس کو آپ چینلائز کریں اور شادی کر لیں تو آپ چونکہ اس پوائنٹ پر آلریڈی موجود ہیں کہ جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شادی کریں ٹھیک ہے تو یہ تو آئیڈیا ہو گیا بلکل کلیر کہ you don't want to stay alone you want to get married یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں تو یہاں تک تو ہم آگئے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ اب اس سے آگے دو قدم چلتا ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد جو دوسرا فیز ہوتا ہے والد بننے والا یا والدین بننے والا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کروں یا میں اولاد اپنی اس دنیا میں نہ لے کر رہا ہوں تو میرے بھائی پاکستان میں آلریڈی میں بہت سارے لوگوں کو پنچنل ہی جانتا ہوں کہ جو اس منصوبے پر کاربند ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اولاد ان کی نہیں ہیں کنسنشل نہیں ہے یا ایک دوسرے کی رضا مندی سے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور اولاد ان کی نہیں ہیں میں بہت سارے سلیبرٹیز کو جانتا ہوں بہت سارے عام لوگوں کو جانتا ہوں آپ چونکہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ میں ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اس چیز کو کہ پاکستان میں اگر پیر کو شادی ہوتی ہے تو بدھ والے دن آنٹیاں آگر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی گوڈ نیوز ہے یا نہیں ہے تو یہ ہمارے ہاں ہے جو کہ بہت غلط چیز ہے یہ اتنا ہی بےہدہ اور پرسنل سوال ہے جتنا کہ بےہدہ اور پرسنل سوال یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا یا نہیں یا جتنا بےہدہ یا پرسنل سوال یہ ہے کہ آپ اس سال قربانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو یہ بلکل اتنا ہی پرسنل اور بےہدہ سوال ہے تو آپ اس پوائنٹ تک بلکل ٹھیک ہیں کہ پاکستان میں شادیاں اور بچے پیدا ہونا یہ ہینڈ ٹو ہینڈ چلتا ہے کہ مطلب شادی ہوئی ہے اور اگر ایک سال میں کوئی اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی ہے تو اکثر لوگ تو یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں سو بردر چکے آپ آسٹریلیا میں رہے ہیں آپ نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے تو اگر تو آپ کے پاس یہ option یہ leverage موجود ہے کہ آپ شادی کر کے اپنی wife کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک لے جا سکتے ہیں چاہے وہ آسٹریلیا ہو چاہے وہ کوئی بھی دوسرا ملک ہو because you are an aeronautical engineer تو آپ کے لئے تو اتنا مشکل نہیں رہا ہوگا تو یہ آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا because پاکستان میں اس حوالے سے تھوڑا سا society کا pressure ہے دوسرے ممالک میں یہ نہیں ہے اگر آپ کی اولاد نہ بھی ہو تو اس طرح society آپ کو pressurize نہیں کرتی ہے تو پاکستان میں تھوڑا بہت ہے تو ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے either آپ اپنی wife کو باہر لے جا پاتے ہو یا نہیں لے جا پاتے ہو اس سے پہلے ایک point بڑا important ہے جو کہ point آپ کو سمجھنا ہے اور اس کو apply کرنا ہے before you get married to someone کہ کیا جو thought آپ کی ہے جس سے آپ شادی کر رہے ہو کیا اس کی بھی یہ thought ہے یا نہیں ہے کیا آپ دونوں ایک page پر ہو یا نہیں ہو اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس point پر اگر آپ ایک page پر ہیں یا نہیں ہیں یا آپ کو شادی سے پہلے بتانا ہے اس کو otherwise اگر آپ اس کو شادی کے بعد بتاتے ہو تو یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑی نائنصافی ہوگی اس کے ساتھ ایک خاتون ایک عورت کے لئے سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا مقام یہی ہے کہ وہ ماں بنیں کیونکہ ظاہر ہے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے پھر اس کے تمام تر جو پروٹوکولز ہیں باقی معاملات ہیں تو ایک عورت کی خواہش ہمیشہ سے یہ رہی ہے naturally بھی قدرتی طور پر بھی کہ وہ ماں بنیں اور جو اللہ تعالی نے تمام تر اس کے لئے ایک لواز ماں ترکے ہیں بینگا مدر وہ اس کو حاصل کر سکے سو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے جس سے بھی شادی کرنی ہے either آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ نکاح کے اگلے دن ہی اس کو باہر لے جا سکتے ہو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں آپ even یہ بھی جانتے ہو کہ یار آپ نے اپنی وائف کو اپنے ساتھ لے کر باہر کے ملک چلے جانا ہے پھر بھی جس سے بھی آپ شادی کرو آپ پہلے اس کو یہ بتاؤ گے کہ you want this even اگر آپ کے دل میں یہ بھی خواہش ہو کہ یار ہو سکتا ہے سال دو سال تین سال چار سال پانس سال دس سال بعد میری خواہش جاگ اٹھے گیا مجھے علاج چاہیے تو چلو میں تب کرلوں گا no یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے نا میرے دوست کہ اس پہ آپ کو سب سے پہلے لڑکی کو کانفیڈنس میں لینا ہے جس سے بھی آپ شادی کر رہے ہیں اس کو straight away بات بتانی ہے کہ میں اس پوائنٹ پر ہوں ہو سکتا ہے ایک سال کے بعد میری یہ خواہش جو ہے وہ جاگ جائے ہو سکتا ہے چھے مہینے بعد جاگ جائے ہو سکتا ہے دس سال بعد جاگ جائے لیکن میں آپ کو بتانا اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں اور میں یہ ایسا سوچتا ہوں اب اگلا بندہ جو آپ کے ساتھ شادی کر رہا ہوگا وہ اندھیرے میں نہیں ہوگا وہ ڈارک میں نہیں ہوگا رادر دین کہ آپ کسی خاتون سے شادی کریں چاہے آپ اس کو باہر بھی لے جائیں اور باہر لے جا کر بھی آپ اس کو یہ بات بتائیں تو سوسائیٹی کا پریشر اس کے اوپر نہ بھی ہو لیکن جو پوری زندگی اس نے اپنی ایک شادی کے لئے چننا ہے اس کو پہلے یہ بتانا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں یہ believe کرتے ہیں either you live in Pakistan اور either you go abroad اب پوائنٹ یہ پر آتا ہے کہ آپ کیا کسی کو اس چیز کے لئے قائل کر سکتے ہیں تو آپ قائل کر سکتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ emotions کے ساتھ نہیں میں پھر repeat کروں یہ بہت باریق سا پوائنٹ ہے آپ کسی بھی لڑکی کو اس پر قائل کریں گے دلیل کے ساتھ کریں گے emotions کے ساتھ نہیں کریں گے for example آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ چکے میں ایسا اس لئے نہیں چاہتا کیونکہ میرے والد مجھے نہیں ملا کرتے تھے وہ ساری زندگی کمانے میں ان کی عمر گزر گئی تو وہ آپ کو آگے سے کہے گی ٹھیک ہے آپ باہر نہ جائیے کہ ہم دونوں مل کے کام کر لیں گے no اب اس کی logic یہ ہوگی کہ یار کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا delay کر دیں مل کر اس دنیا میں آ رہا ہے getting my point اب ہمارے ہاں مسئلہ بتا کیا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑوں میں یہ بات کرو گے تو وہ کہیں گے جو رسک جو ہے وہ تو اللہ دیتا ہے تمہیں کیا tension ہے تمہیں کیا پریشانی ہے ہاں because this topic is now being discussed تو I need to ask I need to say this آپ اپنی wife کے ساتھ ہیں اللہ نے آپ کو conceive کروا دیا ہے اب آپ اس بچے کی جان نہیں لے سکتے سمجھ رہے میری بات آپ کا plan تھا either you want that child or not دونوں صورتوں میں اب آپ اس بچے کو abort نہیں کریں گے اس کی جان نہیں لیں گے کیوں کیونکہ رسک اللہ دیتا ہے اب وہ تھیری یہاں پر لگ رہی ہے سمجھ رہے میری بات کو یہ جو لوگ اکثر آپ سے کہتے ہیں کہ رسک دینے والی ذات اللہ کی ہے جو آنے والا ہے وہ اپنا رسک لے کر آتا ہے وہ جو point ہے یا وہ جو تھیری ہے وہ یہاں پر applicable ہوتی ہے کہ you conceived either you want it or not اب آپ اس بچے کو abort نہیں کریں گے اس کی جان نہیں لیں گے اب وہ دنیا میں آئے گا کیوں کیونکہ جس نے اس کے جسم میں رو ڈالی ہے وہ اس کے موں میں روٹی بھی ڈالے گا but before that ایک step پیچھے اگر آپ consensual یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ we don't want a child اور اس کے لئے تمام تر جو بھی لوازمات ہیں جو protocols ہیں medical science موجود ہے doctors موجود ہیں even پاکسار میں بہت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ وہ سارے protocols لیتے ہیں وہ protocol لینے کے باوجود بھی اگر اللہ آپ کو conceive کروا دیتا ہے تو آپ اس کی جان نہیں لیں گے اگر وہ protocols آپ follow کرتے رہتے ہیں دس سال آپ ایک ساتھ رہیں without a baby کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں so the point is آپ اس کو قائل اس طرح کریں گے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم ایدر ایک ایسا future بچے کا secure کر لیں and then پھر ہم اس کو اس دنیا میں لے کر آئیں تاکہ اگر وہ اس دنیا میں آئے بھی تو ہمیں یہ tension نہ ہو کہ اب اس کے present کا حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے یا اس کے future کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے اور آپ اس کو even یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی because I believe you are an aeronautical engineer آپ اگر اپنے والد کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ایک دور تھا وہ گزر گیا لیکن آپ mashallah اتنا تو کمائی سکتے ہوں گے کہ آپ ایک baby یا ایک اولاد تو afford کر ہی سکتے ہیں لیکن still آپ نہیں چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ اس کو بتائیں گے کہ it's not only about the financial thing صرف یہ نہیں ہے کہ میں پیسے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میں ذمہ داری بھی نہ لینا چاہتا ہوں تو یہ معاملہ حل ہو گئے پھر آپ کیا کہیں گے ان کو تو اس لیے آپ نے ہر زاویہ جو اس حوالے سے کھل سکتا ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ بھائی میں ہو سکتا ہے میں وہ بھی نہ لینا چاہتا ہوں ذمہ داری بھی نہ لینا چاہتا ہوں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کوئی ہوگا جو ایسی سوچ رکھتا ہوگا تو جواب ہے ہاں بہت سارے لوگ معاشرے میں موجود ہیں بہت ساری خواتین معاشرے میں موجود ہیں بہت سارے ایسے مرد موجود ہیں اب صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنے والے نہ تو ہم جج ہیں نہ ہمارا یہ معاملہ ہے لیکن اگر آپ کی تھوٹ سے مطابقت رکھتی ہوئی کوئی خاتون آپ کو ملتی ہیں جو کہ بہت آسان ہے میں رخواست ہے آج کل کے دور میں تو پریٹی ایزی آج کل کے دور میں تو آپ یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ وہ دوسری سائٹ والی جو تھوٹ ہے وہ ملنی مشکل ہے کہ آپ گھر بنائیں ہاؤس وائف رہیں بچے ہوں وہ شاید ملنی تھوڑی سی مشکل ہے to be very honest and to be very frank یہ جو آپ والی تھوٹ ہے یہ تو شاید ملنی بہت آسان ہے اگر آپ تھوڑا سا اس پہ ورک آؤٹ کریں گے تو آپ کو کافی بہتر اور اچھے اپشنز مل جائیں گے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے اب حالانکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں اس میں چلے اس میں میں ایٹ کر دیتا ہوں اب یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری بیوی کو کھانا بنانے آتا ہو حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی بیسک ہے اور بڑی محبت والی ہے مطبع آپ کو literally جس ایرا میں ہم داخل ہو چکے ہیں مطبع آپ کسی لڑکی سے اگر شادی کرنا چاہ رہے ہوں اگر پوچھا جائے آپ سے کہ جی کیسی لڑکی چاہتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہوئے بھی آپ اس کے چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جی میری بیوی کھانا بڑا اچھا بناتی ہو وہ اگلا بندہ آپ کو کہتا ہے کیا تم اس کو نوکرانی بنانے کے لیے لارے ہو حالانکہ it's not about being نوکرانی دیکھیں مرد اور عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتا کسی مقام پر مرد اتنا اوپر ہے کہ عورت اس کے پاؤں تک نہیں پہنچ سکتی کسی مقام پر عورت اتنی اوپر ہے کہ مرد اس کے پاؤں کے ناخن تک نہیں پہنچ سکتا کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے مرتبے سیٹ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات سیٹ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری جو زندگی ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے تو مرد کی ایک نیچر میں ہے کہ کوئی ہو جو اس کا خیال رکھے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں میں ہمیشہ اس کو بلیف کرتا ہوں اور میں نے ہمیشہ یہ نوٹ بھی کیا ہے اب ہماری جو فیملی کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان میں باقی آس پاس ہمیشہ میرا mostly interaction جو ہے وہ female صحیح رہا میری bosses جو ہیں وہ mostly females رہیں producers میری females رہیں colleagues زیادہ females رہیں fans زیادہ females رہیں لڑکی کی عمر جو بھی ہو جو ایک female ہے چاہے وہ چار سال کی ہو یا چالیس سال کی ہو اس کے اندر ایک ماں موجود ہوتی ہے آپ کبھی نوٹ کریں وہ کبھی اپنی گڑیا کے ساتھ وہ بچوں والا لات کر رہی ہوتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے کبھی وہ اپنے چوکلیٹ کے ساتھ کبھی اپنے بھائی کے ساتھ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ڈھونٹی ہے چاہے وہ چار سال کی ہے یا چالیس سال کی ہے اس کو کوئی نہ کوئی چاہی ہے جس پہ وہ اپنا لاد نچاور کر سکے جیسے ماں اپنا لاد نچاور کر سکتی ہے اور on the other hand آپ یہ چیز بھی نوٹ کیجئے جو مرد ہے جو لڑکا ہے چاہے وہ دو سال کا ہے بیس سال کا ہے پچاس سال کا ہے ہمیشہ اس کو کوئی ایک ایسی خاتون چاہیے ہوتی ہے جو کہ اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھے اس کو attention دے میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو تو اسی طرح being a male you want somebody to take care of you to cook a food for you to serve the food to you اب literally یہ بات کہتے ہیں بنا درتا ہے کہ میری بیوی کو کھانا اچھا بناتے ہیں آج وہ اگلا کہتے تھا جی آپ نے کھانا ہی بنانے لارہے ہیں سو جو آپ کی thought ہے back to the point اس پہ تو کسی کا ملنا بہت زیادہ آسان ہے اتنا زیادہ ملنا اس کا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے لیکن brother یہ تو ساری وہ چیزیں ہو گئی ہیں یہ تو سارے وہ معاملات ہو گئے ہیں جو کہ can be or cannot be ہیں اب ایسا برادرانہ مشروع میں آپ کو ایک دے رہا ہوں دیکھیں یار میں نے آپ سے کہا کہ basically شادی کے دو مقصد ان میں سے ایک مقصد میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرا میں نے دانستہ نہیں بتایا دانستہ سے مراد یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں بتایا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں پہلی یہ پورا آپ کو جو logical یا practical view ہے وہ دکھا دوں اور پھر دوسرے مقصد کی جانے با ہوں کیونکہ اگر میں آپ کو دوسرا مقصد ساتھی بتا دیتا تو یہ آپ کی جو پوری base ہے وہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہوتی اور آپ کو ایسا لگتا کہ کوئی شخص وہی باتیں آپ کے ساتھ repeat کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے جو mostly آپ سنتے آئے ہوں گے تو یہ practical view دیکھنے کے بعد اب آتے ہیں دوسرے point کے اوپر جو شادی کا دوسرا بڑا مقصد ہے شادی کا جو دوسرا سب سے بڑا مقصد ہے میرے دوست وہ ہے family بنانا this is the most the second most important thing if you want to get married جب آپ شادی کرتے ہیں تو یہی وجہ ہوتے ہیں کہ آپ family بنانا چاہتے ہیں otherwise جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو تعلق شادی کے بندن میں بندنے کے بعد ہوتا ہے وہ باہر میں پھر کہہ رہا ہوں میں اس کو promote نہیں کر رہا لیکن پاکستان میں بھی ہوتا ہے پاکستان سے باہر بھی ہوتا ہے کرنے کو لوگ کر لیتے ہیں even دو جتنا خرچہ ایک بیوی پہ ہوتا ہے شاید اس سے شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر اس سے بہت کم خرچہ باقی معاملات میں ہو سکتا ہے میں again inverted قوماز میں بات کر رہا ہوں اس سے کم خرچہ باقی معاملات میں اگر وہ باہر رہے تو باقی معاملات میں اس سے کم خرچہ ہوتا ہے لیکن نہیں مرد شادی کرتا ہے کیوں عورت even شادی کرتی ہے کیوں مطلب عورت بہت ساری ذمہ داریاں اپنے سر پہ لیتی ہیں اپنا گھر چھوڑتی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے اپنا کریئر even سم ٹائم چھوڑتی ہے شادی کرنے کے لئے کیوں کیونکہ وہ فیملی بنانا چاہتی ہے اسی طرح مرد بھی شادی کرتا ہے ایکسٹرا ریسپونسبلیٹیز اپنے اوپر لیتا ہے کیوں کیونکہ وہ فیملی بنانا چاہتا ہے تو میرے دوست شادی کا جو ایک دوسرا سب سے بڑا مقصد ہے وہ فیملی بنانا ہی ہے لیکن اب غلطی کہاں پر ہو جاتی ہے ہم سے اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سے غلطی کہاں پر ہو جاتی ہے اگر اس کا مقصد یہی ہے تو پھر یہ کیوں ایسا غلط کیا ہو جاتا ہے غلط یہ ہو جاتا ہے شادی کر کے فیملی بنانا مقصد ہے لیکن شادی کر کے ایک سال کے اندر فیملی بنانا مقصد نہیں ہے سمجھ رہے میری بات it's not obligatory میں آپ کو مثال دیتا ہوں اللہ نے آپ سے کہا کہ نکاح کرو لیکن اس نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ساتھی اولاد بھی لے کر آنی ہے تم نے اس دنیا سمجھ رہے ہیں میری بات یہ بڑی باریک چیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو چیز ضروری تھی اللہ نے اس پر ایمفیسز کیا جو چیز ضروری تھی جو موقع پر ضروری چیز تھی اللہ نے اس پر ایمفیسز کیا کہ نکاح کر نکاح کر لو شادی کر لو حکم دیا اس کا for example چلیں اور مثال دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں پھر ایک جگہ پر تو بڑی نرازگی کا بھی اظہار کیا کہ نکاح کرنا چاہیے اگر کوئی نکاح جو ہے نہ کرے تو میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں روزے قیامت اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ آنے شاہ نہیں ہیں but but یہاں پر اب ایک پوائنٹ سنیے گا کہ میں اگزامپل دیتا ہوں کوئی شخص آیا کہا کہ جی یہ چور بڑے گھرانے سے اس کو معاف کر دیں کہا تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہو گئی کیونکہ چھوٹا جرم کرتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی اگر چوری کرتی میں اس کے بھی آت کٹوا دیتا آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہاں پر بی بی فاطمہ تو زارہ سلام اللہ علیہ کہاں پر وہ کہ کائنات تو ہے ہی ان کی انہوں نے زندگی میں کسی سے کیا چیز لے سکتی ہیں لیکن کائنات ہی ان کی ہے لیکن کیوں یہ بات فرمائی لوگوں کو امپورٹنس بتانے کے لیے لوگوں کو اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی یہ چیز برداشت نہ کرتا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ تو اسی طرح on the other hand اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو شادی کرنے کے بعد اولاد نہ لے کر آئے تو میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا یہ نہیں کہا کیوں کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کا حکم دیا so brother family بنانا مقصود ضرور ہے لیکن immediately family بنانا مقصود بالکل نہیں ہے so just get married شادی کرنے سے پہلے میں پھر جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ شادی کرنے سے پہلے آپ اس خاتون کو سب کچھ بتائیں ہر زاویے سے اور اس کو یہ بھی بتائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہو سکتا ہے i want it to کیونکہ eventually میں آپ کو ایک بات بتاؤں brother ایک certain point پر آ کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اولاد بھی ہونی چاہئے اور میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا سفر عشق پہ تھا آپ نے مجھے بڑا پرانا دور اپنا یاد کروا دیا میں ایک دربار پہ ایک بزرگ سے ملا میں نے ان سے کہا کہ بابا جی لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا جو وقت ہوتا ہے وہ ہر زخم کو بھر دیتا لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اور گہرے ہو جاتے ہیں ان زخموں کا بندہ کیا کرے تو بابا جی نے فرمایا کہ تمہیں وقت سے بھی زیادہ بڑے مرہم کا بتاؤں تمہیں نے ان سے کہا بتائیے تو ان نے کہا کہ بیٹا اولاد ایک ایسا مرہم ہے جو آپ کا ہر زخم بھر دیتی ہے بردر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہو سکتا ہے جو آپ کے اندر یہ ڈر ہے وہ ڈر صرف اس چھوٹے سے بچے کا ہو جو کہ آپ نے بچپن میں دیکھا ہے اپنے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ کہیں آپ کے اندر ڈر کے بیٹ گیا ہوتا ہے بچپنے میں جب ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے وہ ایک وائد ہمارے اندر رہ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ رسپونسیبیلٹی سے زیادہ بینگا فادر رسپونسیبیلٹی سے زیادہ وہ بچہ ڈر رہا ہو بائر آنے سے وہ جو آپ کے اندر کا بچہ ہے وہ آپ کو ڈر آ رہا ہو کہ دیکھو تم اپنے باپ کو عرصوں نہیں دیکھا کرتے تھے دیکھو تمہارے باپ نے ساری زندگی کمانے پہ لگا دی دیکھو تمہارے ساتھ بچپنے میں یہ ہوا ہے کسی اور بچے کے ساتھ بچپنے میں یہ نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا اندر کا بچہ جو ہے وہ ڈر آ اس بچے کو سمجھائیں اس بچے کو سمجھائیں کہ زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں میرے دوست زندگی ہر ایک کے لیے گلزار نہیں ہے اور ہر ایک کے لیے خار بھی نہیں ہے میں پھر ریپیٹ کر رہوں اگر ہر ایک کے لیے زندگی گلزار نہیں ہے تو ہر ایک کے لیے زندگی خار بھی نہیں ہے so brother جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ایک ٹائم آتا ہے ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں انسان اس پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر جیسے بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ you want to get married ہو سکتا ہے ایک point ایسا بھی آئے جہاں پر آپ کو یہ بھی لگے کہ آپ شادی بھی کرنا چاہتا ہے شادی کرنے کے بعد آپ اولاد بھی آپ کے پاس ہونی شاہیے so that is the answer of your question I hope you'll get it اس کی دو practical باتیں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں پہلی یہ کہ آپ جس سے بھی شادی کریں اس کو سب کچھ سچ سچ اور صاف بتائیں اور ایسی خاتون ملنا مشکل نہیں ہے میں آپ کو personal experience بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے ایک point ہے آپ اولاد چاہیں وہ نہ چاہیں اور دوسرا point یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا سخت نہ کریں کہ میں تو یہ کروں گا ہی نہیں no give yourself a chance man give yourself a chance ہاں اس میں اگر تمہیں لگتا ہے کہ you really don't want to have a baby delete کرو اس کو get married ایک دوسرے کو سمجھو بلکہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اب یہ چیز شاید تھوڑی سی لوگوں کو بری لگے لیکن اگر میرا بس چلے اگر میرا بس چلے میں اسلامی کلی بات نہیں کر رہا میں lawful بات نہیں کر رہا میں ویسے general ایک بات کر رہا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کم سے کم پہلا سال تو میاں بیوی کو گزارنا ہی ہے ایسے چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں کہ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتے ہیں کہ نہیں پھر اولاد دنیا میں لے کر آئیں پہلے تو ایک سال پہلا سال تو ایک دوسرے کو اتنا دیکھیں کہ کیا آپ زندگی بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکتے ہیں کیا آپ ایک دوسرے کو برداشت بھی کر سکتے ہیں for the rest of life یا نہیں پھر اولاد اس دنیا میں لانے کا سوچیں اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو سو اس لیے بہت زیادہ آپ نے آپ کو سکت نہ کریں give yourself a time for it don't get in that بہت زیادہ جلدی اس میں نہ کریں آرام سے کوئی خاتون دیکھیں ان کو سچائی بتائیں give her a time if you found someone the love of your life get married to her you know live your life span as you want and پھر زندگی کی کسی پوائنٹ پر اگر لگے کہ let's have a kid now so go for it so may Allah bless you with that اور اس طرح کے لوگ ملنا مشکل نہیں ہے زندگی ہر ایک کے لیے خار نہیں ہے ہر ایک کے لیے گلزار بھی نہیں ہے آنا ایک بار ہے خوزنا بکار ہے زندگی 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 گلزار ہے یہ عشق کا دربار ہے کسی کے غم کو بانٹنا ہی پیار ہے یہ پیار ہے زندگی گلزار ہے یہ عشق کا دربار ہے زندگی زندگی گلزار ہے یہ عشق کا دربار ہے کسی کے غم کو بانٹنا ہی بس پیار ہے ہی پیار ہے خوزنا بکار ہے زندگی 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 گلزار ہے رائزی رائزی so finally got a text from him thank you brother for explaining all points logically got your opinion perfectly i will give it a time many thanks thank you so much much brother enjoy your life may you have a best possible life ahead enjoy the life my brother میرا نام زشان ناصر ہے آپ مجھے ساتھ ساتھ میسج کر سکتے ہیں میرے انسٹا گیم اکاؤنٹ پر میں آپ کے میسجز ابھی براہ راہ شامل کروں بکرز ہم بالکل اختتامی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں جو اختتامی کلام ہے اس کے جانب جائیں گے اگر آپ مجھے جوائن کرنا چاہے انسٹا گیم کے اوپر زشان ناصر لکھے میں مل چاہوں گا exact user id چاہیے تو z e s h a n a s i r 26 z z n nasir 26 مجھے میسج بھیجئے میں ابھی on here شامل کر رہا زندگی زندگی گلزار ہے یہ عشق کا دربار ہے کسی کے غم کو بات نا ہی پیار ہے ہاں یہ پیار ہے زندگی گلزار ہے عمبر ہمارے ساتھ موجود ہے اور مریم فٹوگرفی ہمارے ساتھ موجود ہے sir if you like my works then let me know because I'm just a beginner and I'm from Rawal Pindi and currently I'm doing a job challenge definitely I'll let you know بفران سکون خرید لیں آپ مفت میں مل جائے گ بسم قدیر ہمارے ساتھ ہیں how nicely you covered this sensitive topic thank you بسم دبائی میں سن رہا ہوں so nice bro your voice is so amazing i want to join in radio آمنا یاسر ہمارے ساتھ ہیں زشان بھائی اپنا contact number دے دیں نہیں بیٹا یہ possible نہیں ہے آپ یہاں پہ message کرتیجئے جو کرنا چاہتی ہیں آئش قریشی ہمارے ساتھ ہیں سلام آشب فرم بارکو nice program mashallah thank you جی thank you حضا نصیر ہمارے ساتھ ہے ندیم اختر ہمارے ساتھ ہیں جی once again thank you so much اللہ عیبہ ہمارے ساتھ ہیں گفران حسن ہمارے ساتھ ہیں سلام مولا علی ہمارے ساتھ ہیں شہزادی ہمارے ساتھ ہیں عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ ہیں گلے روخ ہمارے ساتھ ہیں and here we go میں نے کہا نا کہ ایک certain point آتا ہے you need someone to be with جہاں پر آپ اس کا لباس ہو وہ آپ کا لباس ہو اور لباس صرف آپ کو خوبصورت نہیں بناتا آپ کے عیب بھی چھپاتا ہے ہو سکتا ہے کبھی آپ کسی کو دیکھیں کہ اس نے بہت ہی خوبصورت تکسیرو پینا ہو ایک بہت ہی خوبصورت پینٹ کوٹ پینا ہو لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ اس کوٹ کو اتارے ہیں ایک کہانی بھی تھی نا مستر چپس میں جب ہم first year میں تھے غالباً مستر چپس کے نام سے ایک بھگ تھی اس میں overcoat ایک کہانی تھی first year میں پڑی تھی آپ اس کا کوٹ اتارے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو اس کی بنیان ہے اس میں سراخ ہوں یا اس کے جسم پہ بدنما دھاگ ہوں تو لباس صرف آپ کا بدن نہیں ڈھکتا آپ کو خوبصورت نہیں بناتا آپ کو جازب نظر نہیں بناتا بلکہ آپ کے عیب بھی ڈھکتا ہے تو ایک ٹائم آتا ہے where you need someone to be with مجھے بیرا سے تو مجھے بیرا سے تو اس غزل کی ایک بڑی خوبصورت سٹینزہ جو میں بڑا پسند ہے اجیب شہ ہے محبت کے ہم کہیں جائیں محبت کے ہم کہیں جائیں محبت کے ہم کہیں جائیں اجیب شہ ہے محبت کے ہم کہیں جائیں تیرے قریب ہوں میں میرے آس پاس ہے تو تیرے قریب ہوں میں میرے آس پاس ہے تو تیرے قریب ہوں میں میرا لباس ہے تو ہاں اور یہاں ہوں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دو جہاں سے دل برم ہمارا فقیروں کا تو یہی ہے عشق فقط 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 امام حیدر علیہ السلام میرا نام زیشان ناصر ہے میں پرگیم کرتا ہوں ہر جمعہ کی رات دس سے بارہ ہر اتوار کی رات بارہ سے دو بہت بہت شکریہ آپ کا پرگیم میں میرے ساتھ رہنے کے لیے آپ کے فیڈبیک کا مجھے بڑی بے سبری سے انتظار رہتا ہے سب سے تیز ترین اور آسان طریقہ مجھ تک فیڈبیک پہنچانے کا میرا انسٹرگیم اکاؤنٹ ہے وہاں پر جا کر آپ زیشان ناصر لکھیں گے میں آپ کو مل جاؤں گا ایکزیکٹ یوزر آئی ڈی چاہیے تو زیڈ ڈبل ای ایس اچ اے این ای ایس آئی آر ٹو سک زیشان ناصر ٹونی سکس یہاں پر جا کر مجھے آپ اپنا فیڈبیک پہنچا سکتے ہیں سیم گوز اون فیس بک ایس ویل فیس بک پہ بھی جا کر زیشان ناصر لکھیں گے میرا فیڈبیک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے غم آپ کو سجدے کی حالت میں جا کر مانگنا پڑے تو ضرور مانگئے خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو غم حسین علیہ السلام میں روتی ہے شوڑ فرید نیارد دامن دوہاں جہانہ داو ساڑا ازامن و دامن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمت العالمین رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ کلام میں اور آپ موسیقی 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 علی شاہ مردہ امام انکبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن شد نزیرہ یعنی کہ علی سب سے بڑے امام ہیں اللہ اکبر علی شاہ مردہ علی شاہ مردہ علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے باننام علی حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستام اچھ کا میدان سوالاک فقیر موجود اچھ کا میدان سوالاک فقیر موجود کلندر پرواز کرتا ہے فقیر پوچھتے ہیں تو کون ہیں صدا آتی ہے کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستام ملائک دیکھتے ہیں یہ کون ہے جو پرواز کر رہا ہے کلندر کہتا ہے بندہ مرتضی علی حستام بندہ مرتضی علی حستام پیشوائے تمام رندانم سوالاک فقیر موجود اچھ کا میدان موجود سوالاک فقیر موجود اچھ کا میدان موجود کلندر پرواز کرتا ہے سوال ہوتا ہے تو کون ہے کلندر کہتا ہے ہی دریام کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستام پیشوائے تمام رندانم پرواز کرتے ہوئے نظر نجف پہ پڑتی ہے پرواز بھول جاتا ہے ایسے نہیں ایسے نہیں جاک کے میں زندہ ہو کے سنا رہا ہوں آپ زندہ ہو کے سنیں میں کب پڑھوں گا آپ کب سنیں گے کلندر پرواز کرتا ہے سوالاک فقیر موجود سوال ہوتا ہے تو کون ہے کلندر کہتا ہے ہی دریام کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستام بیشوائے تمام رندانم بیشوائے تمام رندانم نظر نجف میں پڑتی ہے پرواز بھول جاتا ہے ناک کے بل غوتہ لگا کر ہاتھ قدموں پر لگا کر کہتا ہے کوئے شیر یزدانم آپ کے در کا تو میں فقیر ہوں موسیقی 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 شاہ شریعت ملی پیرے طریقتم ملی شاہ شریعت ملی پیرے طریقتم ملی حق بالی حقیقتم شاہ شریعت ملی پیرے طریقتم ملی موسیقی شاہ شریعت ملی پیرے طریقتم ملی حق بالی حقیقتم حق بالی حقیقتم موسیقی 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 ایک نکتہ ہے بچ گلم اکدی ہے شعور اور شعور کے درمیان توفہ اطا کرنا ہوں آپ کو شعور اور شعور کے درمیان صرف این کا فرق ہے شعور اور شعور کے درمیان صرف این کا فرق ہے اور وہی این علی ہیں بنجر زمین پر عبر کا پہلا کترہ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتہ آپ کے بدلے نالوں میں عرش درے ابو تر راب کے بدلے موسیقا 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 موسیقا